ہمدان اس وقت کون تھا ہوں اما کے پاس جب یہ سب ہوا ہم مجھے واقعہ میں کچھ نہیں ملا رہا میں تو خود اسی وقت آیا تھا اور میں نے دیکھا کہ بیٹی بے ہوش ہے اور ان کے ساتھ صرف نسرین تھی اس وقت یہ ڈاکٹرز بھی تو نہیں بنا رہے کہ کیوں ہوش نہیں آ رہا چھو بھی ہوگا انشاءاللہ سب چھیک ہو جانا آپ جائیں بلیٹ میں آپ پر رپورٹس ہوگیرے چیک کریں ان کے بلیٹ کی اور آپ جا کے دکٹر سے معلوم کریں کہ اسے دکٹرز کا باہر ہے ٹھیک ہے روک صاحبہ ہوش آگی آہ ابھی تک نہیں آیا تو کیا دار ہیں آپ لوگ کیوں ہوش نہیں آ رہا اسے کچھ کیجئے نا دیکھیں وہ ہوش اور بے ہوشی کی درمیانی کیفیت میں ان کا دماغ پوری طرح سے کام نہیں کر رہا چونکہ انہیں خون کی سپلائی پروپر نہیں مل رہی ان کا بلیٹ پیشر ابھی بھی ٹو ہنڈریٹ پر ہے ہم مزید کوشش کر رہے ہیں اگر ان کا پی پی نارمل نہیں ہوا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم ان کو علاج کے لیے کہیں اور لے جانا چاہے تو دیکھیں اس وقت ان کی پوزیشن ٹریول کرنے کی نہیں ہے اور ویسے بھی ہم انہیں بہترین ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ڈاکٹر کی تمام ٹیم ان کے ساتھ ہے اگلے بارہ گھنٹے ہمارے لیے بہت اہم ہے ان کا بی پی نارمل ہو جانا چاہیے آپ لوگ دعا کریں ہم خوشش کر رہے ہیں اس وقت انہیں دعا کی بہت ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی